اشہد واللہ الہ الا اللہ سکون سے بات کر سکے چلو چل کر دیکھتے کہ کیا ہوتا ہے سلام بابا سلام بابا سلام بچو اپنے معبود کے ساتھ راز و نیاز میں مشغول ہیں آپ ہمارے لئے بھی دعا کر رہے ہیں تم لوگوں کے لئے تو میں ہمیشہ ہی دعا گو رہتا ہوں یہاں کیا کر رہے ہو تم جانتے ہونا کہ آج میں دوسرا کوئی اور کام انجام نہیں دیتا ہم آپ سے اجازت لینے آئے ہیں تاکہ یوسف کو اپنے ساتھ سہرہ لے جائیں کیا ہوا اچانک تمہارے ذہن میں یہ خیال کیوں آیا وہ کوئی خاص بات نہیں بس ہم چاہتے ہیں کہ یوسف کو اپنے ساتھ سہرہ لے جا کر تھوڑا تفریح کریں کھیلے کودیں اور اسے جانور چرانے کے کچھ دور طریقے بھی سکھائیں تمہیں تو پتہ ہے کہ ابھی تو یوسف کے کھیلنے کودنے کے دن ہیں جب بڑا ہو جائے گا تو وہ بھی تمہاری طرح سہرہ میں جائے گا ہم وعدہ کرتے ہیں اس کا خیال رکھیں گے ہاں بابا ہم وعدہ کرتے ہیں ابھی مناسب نہیں بعد میں پھر سہی مجھے پہلے ہی سمجھ لینا چاہیے تھا کہ یہ کام تم لوگوں کے بس کا نہیں ہے اگر تمہارے بس کا تھا تو خود کیوں نہیں چلے گئے میرا خیال ہے ہم نبی زیادے ہیں مجھے پتا تھا یوسف کو سوائے قتل کرنے کا کوئی دوسرا راستہ نہیں میں جانتا تھا لاوی کے مشورے کا کوئی فائدہ نہیں بابا کبھی بھی یوسف کو خود سے دون نہیں کریں گے تم لوگ بابا کی موجودگی میں تو یوسف کو مارنے سے رہے یا مار سکتے ہو ہر صورت میں پہلے یوسف کو بابا سے جدا کرنا ہوگا پھر اس کے بارے میں کوئی حل سوچنا ہوگا میرے ذہن میں ایک ترقیب ہے اب ایک ہی شخص ہے جو بابا کو رازی کر سکتا ہے کہ وہ یوسف کو ہمارے ساتھ سہرہ جانے نے وہ ہے خود یوسف اسے ورغلائیں اسے سہرہ میں گھومنے پھرنے اور کھیلنے کودنے کا مزہ بتائیں تو وہ خود ہی جب ہمارے ساتھ جانے کی خواہش ظاہر کرے گا تو یقیناً بابا انکار نہیں کریں گے یہ بھی ٹھیک ہے ایسا کر کے دیکھ لیتے ہیں کیا تم ہمیشہ یہیں گھر میں رہ کر بنیامین اور دینہ کے ساتھ کھیلنا چاہتے ہو ہاں مجھے دینہ اور بنیامین کے ساتھ کھیلنا بہت اچھا لگتا ہے مگر میرا بھی دل چاہتا ہے کہ تمہارے ساتھ کھیلوں لیکن یہاں نہیں سہرہ میں کھیلنے کودنے کا بڑا مزہ آتا ہے گلنا کیوں نہیں لے کر جا رہے ہو باقی بھائیوں کے منتظر ہیں تم لوگ آج سہرہ نہیں جاؤگے بس جا ہی رہے ہم آئے تاکہ آپ یوسف کو ہمارے ساتھ جانے کی اجازت دے دیں یوسف کو ہمارے ساتھ سہرہ جانے کی اجازت کیوں نہیں دیتے تاکہ ہماری مدد بھی کرے اور ہمارے ساتھ کچھ کھیل کود بھی کرے سہرہ خوبصورت اور خوشبودار رہان سے بھرا پڑا ہے کبھی تم نے رزبھری کھائی ہیں نہیں کیسی ہوتی ہے بہت مزہدار مجھے تو بہت پسند ہے کیا تم نے کبھی تھنڈے پانی کے چشمے اور بھیتی ہوئی نیریں دیکھیں بات دراصل یہ ہے کہ یوسف کی ماں نہیں ہے اس کی ماں کی وسیعت کے مطابق اس کی حفاظت کی ذمہ داری میری گردن پر ہے اور پھر اور پھر ماباد کا فرض ہے کہ وہ اپنے چھوٹے بچوں کا زیادہ خیال رکھیں لوگ ہمیں تانے دیتے کہ کیا تمہارے باپ کو تم پر بھروسہ نہیں ہے جو یوسف کو تمہارے ساتھ نہیں بھیجھتے کم از کم آج ان کے ساتھ جانے دیں تاکہ لوگوں کی زبانیں بند ہو جائیں لیاغ وہ ابھی بچہ ہے مجھے اس کی عادت ہو چکی ہے اگرچہ سہرہ جانا اور یہ کام سیکھنا اس کے حق میں بہتر ہوگا لیکن ابھی گلے کے پیچھے بھاگنا اس کے بس کی بات نہیں لیکن ہم یوسف سے چھوٹے تھے جب سہرہ گئے تھے تم اکیلے تو نہیں گئے تھے میں یوسف کو بھی آہستہ آہستہ سہرہ کی طرف لاؤں گا اور یہ کام سکھاؤں گا لیکن اسے یوں اکیلہ بھیجنا مناسب نہیں ہے تو بابا ہم بھی تو اسے یہ کام سکھا سکتے ہیں اور بڑے بھائی کی حیثیت سے اسے نصیت اور تربیت بھی کر سکتے ہیں میں بھی چاہتا ہوں کہ یوسف کی تربیت ہو اور وہ تجربے کار اور اس کام میں ماہر ہو لیکن وہ ابھی بچہ ہے تو میں معلوم ہے کہ اسے میری محبت اور گھر رہنے کی عادت ہے ابھی تم لوگوں کے ساتھ وہاں پہنچے گا نہیں کہ واپس میرے پاس آنے کی ضد کرنے لگے گا ہم اسے کھیل کھوٹ میں اتنا محسوس رکھیں گے کہ آپ کیوں گھر کی بلکل یاد نہیں آئے گی کتنا مزہ آئے گا چشمے کا تھنڈا پانی پینے اور نہر میں کھیلنے میں ہم سب بھائی ایک دوسرے کے ساتھ کھیلیں گے اور مزے کریں گے اور کشتی لڑیں گے اور کھانے میں گرم گرم دودھ اور گوشت ہمیں لگتا ہے آپ کو ہم پر اعتماد ہی نہیں مجھے تم لوگوں پر اعتماد ہے لیکن سہرہ کے بھیڑیوں پر اعتماد نہیں ہے کہیں تم لوگ کھیل میں مصروف ہو گئے اور یوسف سے غافل ہو گئے تو کہیں بھیڑیا اس پر حملہ آور نہ ہو جائے جیسا کہ خواب میں چند بھیڑی ایک بچے کی پیچھے پڑے ہوئے تھے یہ تو سب بہانے ہیں بابا اچھا وہ جو آپ نے خود دیکھا جب ہم نے بھیڑیا کو مارا اگر بھیڑیا یوسف پر حملہ کرے تو پھر ہم دس بھائی کس دن کام آئیں گے آپ کا مطلب یہ ہے کہ ہم اتنے کمزور ہیں کہ اپنے بھائی کو بھیڑیا کے حملے سے بھی نہ بچا سکیں بابا اگر آپ کہے تو میں بھائیوں کے ساتھ سہرہ چلا جو بیٹا تم ابھی بہت چھوٹے ہو تمہیں بچوں کے ساتھ کھیلنا چاہیے لیکن بابا اب میں بڑا ہو گیا ہوں میرا دل چاہتا ہے کہ اپنے بڑے بھائیوں کے ساتھ کھیلوں ان کے ساتھ سہرہ جانے کی اجازت دے دیجئے اب کیا کہیں گے یوسف بھی ہمارے ساتھ جانا چاہتا ہے ہاں بابا یوسف کو ہمارے ساتھ سہرہ جانے کی اجازت دے دیجئے میں ترخواست کرتا ہوں بابا کہ اجازت دے دیں کہ میں اپنے بھائیوں کے ساتھ سہرہ چلا جاؤں بابا میں التجا کرتا ہوں ٹھیک ہے چلے جاؤں بابا زندگا آپ پر برو دو بابا بہت شکریہ بہت خوب چلو یوسف چلیں زرہ رکھو یوسف کو تیار کرنے تو ادھر آو گیٹا یوسف کا خیال رکھنا اسے تمہاری طرح سختیوں کی عادت نہیں ہے ارے ماں کیوں پریشان ہوتی ہو ہم اس پر کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے اپنے بھائیوں سے دور مت ہونا وہاں بہت خیال سے رہنا یہ قمیز بھی پہن لو یہ تو میرے ناب سے بہت بڑی ہے بابا تم پہنو تو دیکھنا تمہارے ناب کی ہو جائے گی یہ قمیز اس شخص کے لیے جو یہ پہننے کی اہلیت رکھتا ہو اس کے ناب کے مطابق ہو جاتی ہے بابا یہ تو میرے ناب کی ہو گئی جانتے ہو یہ قمیز جنت سے میرے دادا ابراہیم کے لیے آئی تھی ابراہیم خلیل و رحمان نے یہ قمیز میرے بابا اسحاق کو دی انہوں نے میرے سپرد کی اور اب میں یہ تمہارے حوالے کرتا ہوں اس قمیز کی بہت حفاظت کرنا خود سے جدا مت کرنا یہ تمہارے ہر قدم پر حفاظت کرے گی میں کسی کو بھی یہ نہیں دکھاؤں گا خدا تمہیں تمام آفاتِ عرضی و سماوی سے محفوظ رکھے ہر جگہ اپنے بھائیوں کے ساتھ رہنا وہ جو کہیں اسے ماننا چلو چلے لو یوسف بھی آ گیا چلو یوسف چلے میں بھی شہر کے باہر تک تمہارے ساتھ چلتا ہوں ٹھیک ہے چلے چلو پریشان نہ ہوں بابا ہم آج یوسف کے ساتھ ایک بیترین دن گزاریں گے موسیقی 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 چانوروں کو آگے بڑھاؤ چلو یوسف پریشان مت ہوئیے اس کے بھائی اس کا خیال رکھیں گے موسیقی 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 کیا کر رہے ہو یہودہ میرے بازوں میں درد ہو گیا ہے یہ کس قسم کا کھیل ہے موسیقی 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 موسیقا 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 بابا 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 کو اپنی مالت کے لئے پوگارو چل خود چل خود کیوں کیا ہوا؟ اب بابا سننے والے نہیں ہیں چل خود موسیقا اب یہ سوائے بابا کی محبت کچھ نہیں ملا تھا ہمارے باب اسرائیل کی توجہ اور محبت صرف تمہارے لئے تھی میرا گناہ کیا ہے مجھے کیوں سزا دے رہے ہو بہت تم ہم بر پردری کے خواہش باندو تمہاری یہ خواہش ہم تمہیں زندہ ہی نہیں چھوڑنے ہم سب اسرائیل کے بیٹے ہیں تم اکیلے نہیں سب اسرائیل کے بیٹے ہیں وہ باپ جس کی آگوشت تمہاری پناہ گا تھی اب کہاں ہے بولو کہاں ہے اب بھل بھل زبانی کونی کرتے اپنے خواب بھیان کرو نا اپنے خواب کے ستاروں کو مدد کے لئے کیوں نہیں پکارتے گا بچوں با بBC 로 اپنے خواب بچوں موسیقی جانوروں کی کبرہ ہرت اور آنمین کی کیا بچہ ہے مجھے کیا معلوم ہے اچھانک ایسا کیا ہو گیا ہے یہ کیا ہو رہا ہے اچھانک زیادی میں نے جاستک ہے چاہ کبی کے لئے موسیقی 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 ہرا... کچھ سونا جو موکر ٹھیک۔ بابا!!! مجھے بکنی نہیں دیرا مجھے بنی موسیقی موسیقی بابا، ماں، یوسف، آپ لوگ کہاں ہیں؟ موسیقی میرے بابا اور ماں کہاں گئے ہیں؟ کنار سے باہر یوسف کو چھوڑنے گئے ہیں؟ کیا ہوا؟ تمہارے خوبصورت جوتے ٹوٹ گئے؟ تمہارے صاحب کپڑے گندے ہو گئے؟ یوسف، تمہارے بنے ہوئے بال خراب ہو گئے؟ اب بھی ہم پر حکمرانی کرنا چاہتے ہو؟ راہیل کے بیٹے؟ اچھی طرح دیکھ لو، اچھی طرح دیکھ لو اپنے آگے سیدے کرنے والوں کو اچھی طرح دیکھ لو آپ کون سجدے میں گرا ہوا ہے؟ تم؟ یا ہم؟ بابا؟ یوسف کہا ہے؟ اپنے بھائیوں کے ساں سہرک ریا ہوا ہے آپ نے اسے جانے کیوں دیا؟ میں نے کئی بار اپنے بھائیوں کو یوسف کے خلاف سالشے کرتے ہوئے دیکھا ہے کیوں اجازت دے دی؟ پریشان مت ہو میری بچی اس کی اپنی خواہش تھی کہ وہ اپنے بھائیوں کے ساتھ گھومنے پھرنے چاہے کیا آپ اسے چاہتے نہیں تھے؟ کیوں نہیں چاہتا ہوں لیکن تمہارے بھائیوں نے بہت اسرار کیا اور ان کے اعتماد کو بہت کرنے کے لئے میرے پاس اس کے سوا کوئی چاہ رہا تھا میرا دل بہت گھبرا رہا ہے عجیب بھیجینی ہے میں نے عجیبہ غریب خواب دیکھیں ہیں یوسف ایک تاریک جگہ پر تھا اور مسلسل رو رہا تھا مجھے اپنے بیٹوں پر پورا یقین ہے لیکن وہ یوسف کو سہی اس علامت واپس لے کر آئیں گے لیکن مجھے یقین نہیں ہے اب خاک پر کون گیرا ہوا ہے؟ تم؟ یا ہم؟ اپنے آگے ان سجدہ کرنے والے چاند ستاروں کو بلاؤ نا؟ لاؤن مجھے چھوڑ دو میں اس کی اس کو مروں ہمارا رائل کے پاس بیٹوں گا؟ چھوڑ دو مجھے ماری دنمین یہ نہیں تھے پایا تھا ہم نے آپس میں کچھ اور تھے کیا تھا وہ تو صرف تمہارا موں بن کر نکلی تھا لیکن میں تمہیں ایسا نہیں کرنے دوں گا یوسف کو مانڈے نہیں دوں گا چھوڑو اسے لاوی اسے اس کا کام تمام کرنے دو ابھی بہتر ہے پہلے مجھے مارو کیونکہ اگر میں زندہ رہا تو جا کر بابا کو بتا دوں گا یا یوسف کو چھوڑ دو ورنہ اس سے پہلے تم میرے ہاتھوں مارے جاؤ گے میں کہتا ہوں چھوڑ دو یہودہ مجھے روک کر اچھا نہیں کیا ایک دن پچھتا ہوگے تم میں جانتا ہوں کہ پروردگار کبھی بھی ہمیں ماف نہیں کرتا میں تم سے معافی چاہتا ہوں لاوی کو ماف کر دو خدا کی قسم مجھے معلوم نہ تھے یہ لوگ تمہارے ساتھ ایسا سلوک کریں گے بیامبروں اور بیامبرزادوں کو چاہیے کہ ہمیشہ مسائب والا میں دنیا کیلئے آمادہ رہیں لیکن میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ پہلی وصیبت مجھ پر میرے بھائیوں کی جانب سے نازل ہوگی تمہارے چہرے پر یہ ہنسی کیسے ہے کچھ دیر پہلے جب مجھے بابا سے لیا تھا ہر ایک مجھے پیار کر رہا تھا اور چمکار رہا تھا یہودہ نے مجھے سواری پر بٹھایا میں نے سوچا جس کے ایسے بھائیوں اسے نہ کسی دشمن سے ڈرنا چاہیے اور نہ کسی خطرے کا خوف ہوں اور اب میرے پہلے دشمن میرے اپنے ہی بھائی ہیں افسوس جس نے خدا کے علاوہ کسی اور پر بھروسہ کیا بولو اب اس کا کیا کرنا ہے پتہ نہیں بابا کے پاس واپس چلتے ہیں یہ تو نہیں ہو سکتا چاہے اس کے لئے تم دونوں کو ہی کیوں نہ مارنا پڑے لیکن واپس نہیں جانے دوں گا کچھ اور سوچو کیا کرو یہ ہم دونوں کو ہی مار ڈالیں گے اس وقت تو مجھے تمہاری جان بچانا ہے اہاگین کا خدا مالک ہے ایسا کرتے ہیں اسے کسی کاروان کے سپورت کر دیتے ہیں تاکہ وہ اسے اپنے ساتھ دور لے جائیں لیکن ہم خود اپنے ہاتھوں سے تو اسے کاروان کے حوالے نہیں کر سکتے نا انہیں ہم پر شک نہیں ہو جائے گا کیوں نہ اسے کسی ایسی جگہ چھوڑ دیں جہاں کاروان والوں کے ہاتھ لگ جائیں جیسے کسی درخت وغیرہ کے اوپر بہتر ہوگا اسے کسی کمے میں چھپا دیں تاکہ جب کاروان والے پانی نکالیں گے تو اسے پا کر خود اپنے ساتھ لے جائیں گے کھارے پانے کا کمہ یہاں نزدیک ہی میں ایک کواں ہے جہاں سے ہجاز والوں کا تجارتی کافلہ گزرتا ہے اگر اسے وہاں چھوڑ دیں تو کافلے والوں کے ہتھے چڑ جائے گا ہاں یہ ٹھیک ہے چلو دان نفتالی ریونڈ آگے بڑھاؤ بابا وہ کب واپس لوٹیں گے پریشان مت ہو ابھی غروب ہونے میں کافی وقت ہے کچھ روز پہلے یہودہ یوسف کو سزا دینا چاہتا تھا لیکن لاوی نے روک دیا کیوں؟ کیا یوسف نے کوئی غلطی کی تھی؟ نہیں بابا بس وہ یہودہ کو اپنا خواب نہیں بتانا چاہتا تھا وہ تو میں نے اسے بتانے سے منع کیا تھا کیا ہوا؟ اب تک کیوں نہیں پہنچے؟ یہی نزدیک میں تو کواں تھا؟ تم لوگ کہاں جا رہے ہو؟ تو تم چاہتے ہو کہ وہ لوگ یوسف کو کوئی سے نکالیں اور اسے واپس بابا کے پاس لے جائے؟ کواں جتنا دور ہوگا اس کی واپسی کے امکان اتنے ہی کم ہوں گے بس پہنچ گئے کواں وہاں ہے اس درق کے پاس اس کمیں کا پانی کھا رہا ہے میں اچھی طرح سے جانتا ہوں یہ تو اچھا ہے اسی وجہ سے کاروانوالے کبھی اس کمیں کے پاس پڑھاؤ نہیں ڈالتے ہیں تم چک رہا ہوں میں جانبوچ کے طرف آیا ہوں لیکن یہ تو یوسف کو مارنے کی مترادیف ہے چلو یہ تو بہت گہ رہا ہے کوئی بات نہیں اچھیر جاؤ اور جا کر ہسی کے سارے ٹکڑے لے آؤ اگر انہیں جوڑا جائے تو لنبی ہو جائے گی یہودہ اس کمیں کا پانی بہت کھا رہا ہے کوئی بھی کاروان اس سے پانی نہیں لیتا بھولے بٹکے آئے جائے تو الگ بات ہے مجھے یقین ہے وہ اس کمیں میں پیاسا مر جائے گا شش باکومت مجھے پتہ ہے ایسے ہی یہاں نہیں آیا ہوں ہمیں کیا ہماری بلا سے چاہے جو بھی ہو جیئے یا مرے ہاں چھوڑ دو اسے یہودہ میں خود کر لوں گا ماف کر دینا میں کچھ نہیں کر سکتا میرا گناہ کیا ہے آپ لوگ مجھ پر یہ ظلم کیوں کر رہے ہیں میرا گناہ کیا ہے آپ لوگ یہ ظلم مجھ پر کیوں کر رہے ہیں تمہارا کوئی گناہ نہیں ہم سے ہی تمہاری برطری اور سروری برداشت نہیں ہو پا رہی ہم سب تمہارے اس مقام سے جو خدا نے تمہیں عطا کیا ہے مجھے کوئی سے ڈر لگتا ہے بہت تاریخ ہے ڈرو مت میرے بھائی خدا تمہارے ساتھ ہے وہ تمہاری حفاظت کرے گا چلا یہودہ یہودہ مجھے کوئی سے ڈر لگتا ہے مجھے کوئی سے ڈر لگتا ہے اچھا سنو تم لوگ یہ ہی چاہتے ہو نا کہ میں بابا سے ڈر ہو جاؤں تو میں وعدہ کرتا ہوں اگر مجھے چھوڑ دو میں یہاں سے ایسی جگہ چلا جاؤں گا کہ بابا کو کبھی نہ مل سکوں تم نے کہا اور میں نے مان لیا یہودہ مجھے کوئی سے ڈر لگتا ہے رکھ جاؤ اب کیا ہوا جب گھر جائیں گے اور بابا یوسف کے بارے میں پوچھیں گے تو کیا جواب دیں گے کہہ دیں گے اسے بیڑیا کھا گیا اور کیا بابا خود بھی اسی وجہ سے پریشانتے کہ اسے کہیں بیڑیا نہ کھا لے بابا کو پتہ ہے کنان میں بیڑیاں بہت زیادہ ہیں میرے خیال میں کوئی نشانی ہونا ضروری ہے نشانی مثلا یوسف کا خون بڑا کردہ کیسا رہے گا خدا رہا مجھے چھوڑ دو نہیں نہیں میری مدد کرو مجھے ڈر لگتا ہے چھوڑ دو چھوڑ دو مجھے میری مدد کرو الٹجا کرتا ہوں میری مدد کرو نہیں نشانی نہیں نہیں نشو طابع اسے میں کہتا ہوں چھوڑ دو اسے پوچھتے تو کیا کہہ رہا ہے مجھے مجھے نہیں تم لوگوں نے تو اسے کوئے میں ڈالی دیا ہے تو چلنے میں دیر یا صویر ہونے سے کیا فرح پڑتا ہے دیکھنے تو کیا کہہ رہا ہے بولو کیا کہنا چاہتے ہو میرے بھائی میں تم سے اکیلے میں بات کرنا چاہتا ہوں سنائی نہیں دیا کیا کہا تم مجھے اچھے رکھتے ہیں اور مجھے تمہارے اچھے ہونے کا یقین ہے حالانکہ میرے تمام بھائی میرے ساتھ پورا کر رہے ہیں لیکن میں ان سب سے بھی محبت کرتا ہوں میں نہیں چاہتا کہ انہیں میری طرف سے کوئی تکلیف پہنچیں کہیں ایسا نہ ہو کہ جو ستم مجھ پر ڈھائے گئے ہیں بابا اس سے باخبر ہو جائیں کہ ان کی بددعا آپ سب لوگوں کو نابود کر دے گی کسی اور کو بھی مت بتانا کہیں وہ بابا کو نہ بتا دے یہ واقعہ خدا سے چھپا نہیں رہے گا خدا کے غزب سے آپ لوگ امان نہیں پاسکیں گے توبہ کر لیں توبہ کر لیں تاکہ پروردگار بچے پر ستم ڈھانے کی وجہ سے آپ لوگوں پر عذاب نازل نہ کر دے بابا کے بقول میں خدا کے پیغمبروں میں سے ایک ہوں گا یہ آپ جانتے ہیں پھر بھی اس طرح مجھ پر ستم ڈھا رہے ہیں مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ آپ لوگ منی اسرائیل اور آپ کی اولاد میرے بعد آنے والے انبیاء سے کہ یہی سلوک نہ کریں خدا ہمیں معاف کریں نانا تو ہم پر جو خدا سے بے خبر ہیں منی اسرائیل نے اپنے بھائی کے ساتھ کیا ہے وہ تو دھرندے بھی اپنے ہم جنسوں کے ساتھ نہیں کرتے ہم نے قابل کی برادر کشی کی شرمناک تاریخ ایک بار پھر دور آئی ہے کیا ہوا کیوں دے لگا رہے ہو شلو آؤ بچاؤ بچاؤ رک جاؤ رک جاؤ میری مدد کرو مجھے بہار نکالو راوی میری مدد کرو مجھے دست لگ رہے ہیں آمام آمام اس سے سب مجھے اس سے یو کنی تیو کنی تیو کنی تیو کنی تیو کنی تیو کنی لیکن یہاں گیا تو کیا ہوا ہم بھی تو یہی چاہتے تھے صرف تم یہ چاہتے تھے ہمارے درمیان یہ تیہ نہیں پایا تھا تم شروع ہی سے اسے مارنا چاہتے تھے تمہیں اس کا خصاص دینا ہوگا تم کو قابیل سے بھی بتر نکلے قابیل نے تو اپنے ہم عمر بھائی کو مارا تھا لیکن تم نے تو ایک کمزن بچے کو قدل کر دیا خدا کی لانت ہو تم پر لانت اگر کوئی لانت ہے تو ہم سب پر ہے ہم سب پرابر کے شریک ہیں تم بھی اس کام میں خضوروار ہو لہٰذا میرے سامنے بے گناہ شریف بننے کی ضرورت نہیں ہے تم یقیننی اصف ہو تم یقیننی اصف ہو تم یقیننی اصف ہو تم یقیننی اصف ہو ہم میں یقیننی اصف ہو میں جانتا تھا ایک نہ ایک دن آپ کی زیارت ضرور کروں گا آپ کون ہیں کوئی زمانوں سے منتظر ایک شخص آپ مجھے کیسے جانتے ہیں گزشتہ انبیاء میں سے ایک نبی نے مجھے جب آپ کی واقعات بتائی تمہیں آپ کا فریفتہ ہو گیا تب سے آپ کی دیدھار کا مشتاق تھا ان سے آپ کا پتہ پوچھا کہنے لگے ایک روز اسی کوئے میں دنیا کے بادشاہ کا سہور ہوگا اور آپ میرے انتظار میں یہاں بیٹھ گئے میں سے خوش ہوں میں نے تمام انبیاء کا زمانہ دیکھا ہر ایک نے تمہارے لئے ایک پیغام چھوڑا ہے ہوت نبی نے کہا تھا کہ اے یوسف تم دادرس ہو ستمزدوں کی دادرسی کرنا سوال نبی نے کہا اے یوسف تمہاری کنیت میرے ہم نام ہے مندگان خدا کے حقوق کے لئے اٹھ کرے ہو جنہوں تو اس نبی نے کہا تم قدشتر تمام انبیاء کے وارث ہو لہذا ان تمام کی عارضوں کو امری جامع پہنانا جس نبی نے آپ کی آنے کی خبر دی انہوں نے آپ کی لئے ایک نشانی بھیجی ہے مععود 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 میں آپ کا شکر گزار ہوں گرا قدر نشانی ہے مجھ سے کیا چاہتے ہیں آپ سے ملاقات کا اشتیاخ تھا سو آنکھیں آپ کے دیدھار سے منبر ہو گئیں آپ مزید کوئی عارض نہیں رکھتا آپ مجھے کوئی نصیت کیجئے کچھ ایسا بتائیں جو دنیا کے اس کوئے میں میرے کسی کام آسکے اور جو تمام مشکلات میں مشکل کشائی کریں کل کائنات کا رمز تمہارے ہاتھوں میں ہے تمہیں کسی نصیحت کی کیا ضرورت کون سا رمز غور کرو تمہارے ہر ہاتھ میں کتنے چوڑ اور کتنی انگلیاں ہیں پانچ انگلیاں چودہ چوڑ بس یہی وہ راز ہے جو بتایا پانچ اور چودہ پانچ اور چودہ کیا مطلب یہ رمز آخری پیغمبر کے سمانے میں آشکار ہوگا اور رمز وجود کائنات بھی یہی دو عدد ہے ان سے متوصل ہو جاؤ اس سے سکون و نجات پاؤگی اس سے سکون و نجات پاؤگی اے بزرک اے مرد منتظر آپ کہا ہیں کہیں میں خواب تو نہیں دیکھ رہا تھا کہیں میں خواب تو نہیں دیکھ رہا تھا کل کائنات کرمس تمہارے اپنے ہاتھوں میں ہے اس مہور کو چھونے سے مجھے اتنا سکون کیوں مل رہا ہے واحد پان تھام گیا اب کب تک یہاہروکے رہ ہوگے چل ننہی یوسف یوسف لاوی لاوی تمہوں میں زندہ ہوں وہ زندہ ہے یوسف زندہ ہے یوسف 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 میں زندہ ہوں اب تو سکون مل گیا نا اب کھڑے کیوں ہوں چلیں سونا نہیں اب چل بھی دو ہم تو پریشان ہو گئے تھے کہیں ڈوب نہ گئے ہو جواب کیوں نہیں دے رہے تھے مجھے خود نہیں پتا کیسے بچ گیا مجھے باہر نکالو مجھے ڈن لگ رہا ہے یہاں بہت اندھیرہ ہے مجبور ہوں تمہارے سنگدل اور بیر اہم بھائی مجھے نہیں چھوڑیں گے مجبور ہی ہے پرداشت کرو خدا پر توقع کرو بہت دیر ہو گئی ہے میں جانا ہوگا لیکن میں جلد واپس آؤں گا اور تمہارے لئے کھانا اور پانی لے کر آؤں گا پریشان مت ہو کھانے پانی سے پریشان مت ہونا ہم تمہارے لئے میٹھا پانی لے آئیں گے اس کا مطلب ہے تم لوگ واقعی میں اسے مارنا چاہتے تھے اور جانتے تھے کہ اس کوئے کا پانی کھا رہا ہے اور وہ مر جائے گا جانتا تھا لیکن یہودا نے نہیں بتانے دیا جانتا ہے اب چل بھی دو لائے مجھے در لگ رہا ہے کھانا ہوں گا بس آج رات گزار لو لائی لائی شمون مجھے در مجھے در مجھے در مجھے ایمز موسیقی